سیاست میں کیا ہو رہا ہے ہماری خبر آپ کو بتاتے ہیں جو انڈی الائنز بنا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے درش کو یا ٹوٹنے کی ایک اگار پر آگیا ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھئے تیسری ہماری خبر ہے کیونکہ جس طرح سے انڈی الائنز بنا تھا اس کے بات سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ویرو دا بھاس ہے اور دلی میں کل پردان منتری نریندر موڈی کے ادھیکشتہ میں نیتی آیوک کی ایک بیٹھک ہونے والے ہیں امید یہ کی جاری کہ اس بیٹھک میں الگ الگ راجیوں کے مکہ منتری اپنے راجی کی جنتا کی ضرورتوں کا مدہ اٹھانے والے ہیں اس بیٹھک میں اس بات پر چرچہ ہوگی کہ ہر راجی کی کیا ضرورت ہے آپ سنیے دھیان سے کیونکہ جنتا کے حط میں کیا کام کیا جائے یا آپ کے مکہ منتری بتائیں گے لیکن نیتی آیوک کی اس بیٹھک میں پہلے پھر جو باتیں ہو رہی تھیں وہ سامنے آ گئی ہیں وپکش بے نقاب ہو گیا وپکش نے یہ بتا دیا ہے کہ اسے جنتا کے مددوں کی کوئی فکر نہیں اس کا مقصد صرف راجنیتی کرنا ہے یہاں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں درشکوں کیونکہ اس بیٹھک میں شامل ہو کر جنتا کے مددے اٹھانے کی بجائے وپکش بیٹھک کا بہشکار کرنا ہے اور اس بیٹھک میں غیر بی جے پی شاہ ست راججو کی مکہ منتری نہیں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا تیلنگانہ کے مکہ منتری ریون تاریڈی نہیں آنے والے نہیں آئیں گے دیکھ لیجی آپ سی ایم بھگون تمان نہیں آنے والے ہیں کرناٹک کے مکہ منتری صدار رمیہ نہیں آئیں گے کیرل کے پنیرہ ویجین بھی نہیں پہنچیں گے اور ہیمارچل پردیش کے مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو نہیں آئیں گے تمیل نادو کے ایم کے سٹارلنگ میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے اب سوال یہ درشکو کیا ان مکہ منتریوں کو اپنے پردیش کی جنتہ کی فکر نہیں ہے یہ راجنیتی اس سے اوپر رکھ رہے ہیں کیا انہیں اپنے راج اپنی جنتہ کی فکر نہیں آج ہمارا سوال بھی ہے یہ درشکو لیکن آپ سوچئے کہ تیلنگانہ کے مکہ منتری ریون تاریڈی پنجاب کے مکہ منتری کا نا آنا سوال کھڑے کرتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف انڈیا لائنس کی نیتہ خود کو ایک جھٹ بتاتے ہیں اور بی جے پی اور اس کے سہیوگی دلوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ترہ ترہ کیا آفر دیتے ہیں لیکن ہر بار ویرود کی آگ اسی وپکشی گٹ بندن میں سلگنے لگتی ہے اب جب نیتی آئیو کی بیٹھک میں جانے کا مددہ اٹھا تو یہاں کچھ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے درش کو درار دیکھنے کو مل رہی کئی مکہ منتریوں نے نیتی آئیو کی بیٹھک میں جانے سے انکار کر دیا وہ میں نے آپ کو دکھایا لیکن گٹ بندن کی طرف سے اس بیٹھک کا بہشکار کیا جا رہا ہے یہاں گوھر کرنے والی بات کیا ہے کہ پشم منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی انڈی بلوک کا حصہ ہیں لیکن انہوں نے نیتی آئیو کی بیٹھک میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے آئیں گے ممتہ بینر جی اس وقت دلی میں ہیں وہ اور آج انہوں نے راہول گاندی سے ملاقات کی ممتہ کے علاوہ جھارکن کے سیم ہیمن سورین بھی بیٹھک میں شامل ہوں گے یعنی گٹ بندن کے فیصلے سے الگ ان دونوں مکہ منتریوں کی راہیں الگ ہیں ایسے میں انڈی الائنس میں بکھراب کی تصویر پھر سے سامنے آنے لگی ہے اب سوال یہی ہے کہ آخر کیا ہو گیا یہ درار کیسے پڑی کون کو نہیں جا رہا ہے بھگوانتمان نے فیصلہ کیوں لیا دکھاتے ہیں نیتی آیوگ کی بیٹھک ان دنوں سیاست کے گلیاروں کا بڑا مدہ بنی ہوئی ہے اسے مدہ بنانے والا بھی وپکش ہے جسے اس بیٹھک میں پہنچ کر جنتہ کے مددوں کو گیندر کے سامنے اٹھانا چاہیے تھا وہ اس کا بہشکار کرچپ بیٹھنے کا اعلان کر چکا ہے بیٹھک میں نہ پہنچنے والے مکہ منتریوں کے اس لسٹ میں پنجاب کے سیم بھگوانتمان کا نام بھی جڑ گیا ہے یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اچانک بھگوانتمان کو گٹ بندن دھرم کیسے یاد آ گیا کیونکہ اس سے پہلے تو وہ نیتی آیوگ کی بیٹھک میں جانے کو تیار تھے ادھکاری مان کے بھاشن کی تیاری کر رہے تھے مدہ تیہ ہو چکا تھا یہ بھی تیہ ہو چکا تھا کہ بھگوانتمان پی ام موڈی کے اتھیکشتہ میں ہو رہی اس میٹنگ میں لمبت دس ہزار کروڑ روپیہ کا مدہ اٹھائیں گے رکے ہوئے دس ہزار کروڑ روپیوں میں گرامین وکاس ندھی اور منڈ وکاس ندھی کا اکیلے ہی چھ ہزار چھ سو سرسٹ کروڑ روپیہ شامل ہیں سوچئے جب یہ سب کچھ تیہ ہو چکا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ مان نے بیٹھک میں جانے کے فیصلے پر یوٹرن لے لیا اور انڈیا لائنس کے ساتھ کھڑے ہونے پر وچار کیا یہاں یہ سوال اٹھنے کے پیچھے کے کچھ کارن ہے وجہ یہ کہ یہ وہی مان ہیں جنہوں نے لوگ سبا چناؤں میں کانگریس کے ساتھ پنجاب میں گٹ بندن سے انکار کیا تھا ہریانہ میں بھی مان الگ چناؤں لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن جب بات گیندر سرکار کا ویروت کرنے کی آئی تو کانگریس کے ساتھ کھڑے ہو گئے صاف ہے وپکش کے اس گٹ بندن میں موقع پرستی کا بول بالا ہے جسے جب جہاں اپنا سوار دکھتا ہے وہ ہوا کے اس روک کی طرف بہ چلتا ہے جسے یہ صاف ہوتا ہے کہ انڈی گٹ بندن میں صرف اور صرف سب کا اپنا سوار چھپا ہے تو سناب سوار چھپا ہوا ہے سب کا لیکن ہم آپ کے لئے فل فائنل ایکسٹری ریپورٹ لے کر آئیں سب سے پہلے بتائیں گے کیس اسٹری کیا کہتی ہے درشت کیونکہ گٹ بندن تو ٹوٹتا رہا ہے پہلے بھی لیکن نیتی آیوگ کیا یہ آپ کو سمجھا دیتا ہے نیتی آیوگ کی ستھاپنا ہوئی ہے 2015 میں اس کے پہلے مکھی اددیش کیا ہے اس کا وکاس کے لئے ساجہ درشتی کون بنانا نیتی آیوگ راجو کے ساتھ بیٹھ کے آیوجت کرتا ہے درشت اور اس میں راشتری پراتھمکتہ اور رننیتیوں پر چرچہ ہوتی ہے جو آپ کے لئے ہوتی ہے راجو کو سماجک آرثک لکش تک پہنچانا اس کا مکھی اددیش شروعات میں میٹنگ ہر چھے مہنے میں ہوتی تھی درشت اور ہر مکھی منتری جاتا تھا اب یہ بیٹھک ہر تین مہینے پر ہونے لگی ہے سوال یہاں پر کیا ہے آٹھویں گورننگ کاؤنسل کی بیٹھک 27 مائی 2023 کو ہی اور ٹیم انڈیا کی بھومی کا اس وشعہ پر یہ بیٹھک تھی یعنی کیسے بکاس ہوگا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا دیش میں 1950 میں یوجنا آیوگ بنا اور 1950 سے 2014 تک یوجنا آیوگ ہی کام کرتا رہا اب نیتی آیوگ بن گیا ہے اور یوجنا آیوگ کیا کرتا تھا پنچ ورشیہ یوجنا تیار کرتا لیکن اب ہر تین مہینے میں بیٹھک ہو رہی ہے درشت اور بڑی بات کیا ہے جس طرح سے بیٹھکے ہو رہی ہیں اس کو لے کر الگ الگ تصویر سامنے آ رہی لیکن تیسٹ ریپورٹ کیا کہتی ہے آئیے ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں کیونکہ تیسٹ ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کچھ گھنٹوں بعد دلی میں آیوگ کی بیٹھک ہونے والی ہیں لیکن انڈی میں درار کیسے آئی گہر بی جے پی شاسیت راججوگ کے سی ایم نہیں شامل ہو رہے ہیں اور بجٹ 2024-2025 کے ویروض میں وپکش اس کا بہشکار کر رہا ہے کارن بھی جان لیجے بہشکار کرنے والے راججوگ پر آروپ بھی لگا رہا ہے وہ لوگ کی اندر سرکار پر بجٹ بہت بھید بھاوپون اور خطرناک ہے یہ آروپ ہے سوچیں یہ سنگواد اور نشپکشتہ کے سدھانتوں کے خلاف ہے اتنا ہی نہیں کہ اندر سرکار کو سدھانتوں کا پالن کرنا چاہیے یہ بھی کہہ رہا ہے بجٹ آونٹن میں ضرورتوں اور مانگو کی اپیکشا کی گئی ہے دھیان نہیں رکھا گیا اس طرح کی باتیں گئی جا رہے ہیں لیکن آپ سوچئے درش کو کہ آخر یہ دل اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں آپ کے ہتوں کی رکشہ کون کرے گا فائنل ریپورٹ ہماری آپ کو دکھا دیتے ہیں کیا کہتی ہے فائنل ریپورٹ کیونکہ کئی مکہ منتری آ رہے ہیں کئی نہیں آ رہے ہیں 2047 میں بھارت کی آزادی کو سو سال پورے ہو رہے ہیں اور آپ سمجھ یہ 2047 کے لیے موڈی سرکار کا بڑا لکش ہے جو نیتی آیوک کے ہی دوار پر جائے گا 2047 تک بھارت کو وکسط راشتر بنانا ہے یہ لکش رکھا گیا ہے دیش کو 30 ٹریلین کی ایکانومی تک پہنچانے کا لکش رکھا گیا ہے بڑی بات کیا ہے نیتی آیوک کی بیٹھک کی تھیم وکسط بھارت 2047 اور بیٹھک کا فوکس بھارت کو وکسط راشتر بنانے پر ہی ہے لیکن اپروچ پیپر اور وزن ڈاکیمنٹ پر چرچہ ہونی ہے وپکش کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے گانو شہر کوالٹی آف لائف میں صدار کیسے لائے جائے اس پر چرچہ ہونی ہے اور بیٹھک میں راجیوں کی بھومکہ پر بھی چرچہ کی جائے گی آپ کتنا یوگدان دے سکتے ہیں لیکن آپ سوچئے درشت کہ آپ کے راجی کا مکہ منتری اگر نہیں جائے گا تو ہمارا دیش کیسے بکاس کرے گا یہ بہت بڑا اور اہم سوال ہے